اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبروں کے جو واقعات بتائے ہیں پیغمبروں ہر پیغمبر کے واقعے میں عظیم سبق موجود ہے آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ دیکھئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جہاں بہت سارے سبق ہیں وہاں ایک بہت بڑا سبق یہی کہ کتنی بھی مشکل بڑی کیوں نہ ہو آفت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو آزمائش کتنی بڑی کیوں نہ ہو امتحان کتنا بڑا کیوں نہ ہو چیلنج کتنا بڑا کیوں نہ ہو اللہ سے امید لگائے رکھو اللہ سے مایوس نہ ہو جاؤ تو اللہ کی مدد ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی اور آپ اپنی مراد کو پہنچ کر رہیں گے بھائیوں نے سازش کی سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کیا یوسف علیہ السلام گم ہو گئے وہ یوسف جو باپ کے لختے جگر تھے جو باپ کے لادلے تھے باپ کے بڑے پیارے تھے باپ نے جس یوسف کو بہت چاہا تھا وہ دل کا ٹکڑا تھے یعقوب علیہ السلام کا گم ہو گئے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے اور اپنے معصوم بچپن میں گم ہو گئے یعقوب علیہ السلام اس امتحان پر اس بیٹے کی جدائی پر بیٹے کی گمشدگی پر روتے رہے روتے رہے آفت دگنی ہو گئی مسئیبت دگنی ہو گئی کہ چند سالوں بعد دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا بنی آمین بھی وہ واقعہ آپ جانتے ہیں مصر میں روک لیے گئے یوسف علیہ السلام گم ہوئے کئی سال ہو چکے دوسرا بیٹا بھی آپ روک لیا جاتا ہے مصر میں بنی آمین جب بنی آمین روک لیے جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا زخم پھر سے تازہ ہوتا ہے پران حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس حسرت کو ان الفاظ میں نقل کرتا ہے جب بنی آمین کے روک لیے جانے کی خبر ملی تو کہا بنی آمین کے روک لیے جانے کی خبر آئی تو یوسف علیہ السلام کا زخم ہرہ بھرہ ہو گیا یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کا جدا ہونے کا کہنے لگے گم ہوئے ہیں اس وقت روک لیے گئے ہیں بنی آمین بنی آمین کی خبر آ رہی ہے تو یوسف علیہ السلام کا نام زبان پیارا ہے یعقوب علیہ السلام یا اسف علیہ السلام ہائے افسوس ہے میرے یوسف پر ہائے افسوس ہے میرے معصوم بچے پر ہائے افسوس ہے میرے لاتلے یوسف پر وَبْيَزَّتْ اَيْنَاهُ مِنَ الْعُزْمِ قرآن کہتا ہے روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں یعنی با الفاظ دیگر یعقوب علیہ السلام کی بینائی رخصت ہو گئی دو دو بچوں کو کھویا دو دو بچوں کو دو دو بچے یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے خیر ایک کی تو امید ہے کہ مصر میں ہے بنی آمین کے بارے ممعلوم تھا یوسف کی کوئی خبر نہیں کیونکہ یوسف بچپن میں گم ہوئے تھے کئی سال ہو چکے کوئی خبر نہیں لیکن یعقوب علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں لوگ جب وہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے لوگ تعانی دیتے آخر کب تک یاد کریں گے یوسف تو ختم ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے اِنَّمَا أَشْكُ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے تعانی دینے والو مجھے تعانی مت دو میں اپنا دکھا میرے رب کو سنا رہا ہوں اپنا غم اپنے رب کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور اس لیے بیان کر رہا ہوں میں میرے اللہ میرے رب کی جانب سے وہ علم اپنے پاس رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے پھر اپنے دوسرے بچوں کو سبق دیتے ہوئے درست دیتے ہوئے کا امید دلاتے ہوئے کا یا بني یزہبو یا بني یزہبو فَتَحَسَّسُ مِنْ يُوسفَ وَاخِي وَلَا تَيْعَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اِنَّهُ لَا يَيْعَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اے میرے بیٹو اے میرے بچو جاؤ دھونڈو یوسف کو دھونڈو یوسف کے بھائی بھنی آمین کو وَلَا تَيْعَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اے میرے بچو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اس لئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوا کرتے ہیں سال ہا سال گزر گئے یوسف جو بچپن میں جدا ہوئے ان کی کوئی خبر نہیں لیکن یعقوب علیہ السلام کی امید نہیں ٹوٹی امید کے سہارے کو ابھی تک وہ تھامے ہوئے ہیں امید کے دامن کو ابھی تک وہ تھامے ہوئے ہیں اور ہوا یہی اللہ کا قانون ہے بندہ اس کے ساتھ جیسا جیسا خیال کرتا ہے جیسی سوچ رکھتا ہے جیسا گمان کرتا ہے اللہ بھی بندے کے ساتھ ویسی معاملہ کرتا ہے چنانچہ یوسف علیہ السلام بالآخر مل گئے ساری تفصیلات جو ہے سوری یوسف میں اللہ نے بیان کی ہے اور جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی وہ دریافت کر لیے گئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا اَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّ اَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کیا تم سے میں یہ نہیں بولا کرتا تھا کیا میں تم سے یہ کہا نہیں کرتا تھا کہ مجھے میں یوسف کو یاد کرتا ہوں یوسف کی امید لگائے ہوئے ہو تو مجھے تانا مت دو اس لیے کہ اللہ کی جانب سے میں وہ علم اپنے پاس رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے ہو حضرات یہ واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کا جدا ہونا گم ہونا اور پھر سالہ سال بعد بچپن میں گم ہوئے یوسف کا جوانی میں ملنا یہ دراصل زندگی میں محرومی کے شکار کسی بھی انسان کے لئے بہت بڑا سبق ہے آج تم محروم ہو یہ محرومی کل ختم ہو کر رہے گی آج تم کھوئے ہوے ہو یہ کل تم انشاءاللہ پاؤگے لیکن شرط یہ ہے اس کے لئے اپنے رب سے امید لگائے رکھنا اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا شرط اول ہے حضرات موسیقی